بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جو بچے ہونے چاہیے ان میں کیا خاصیت ہونی چاہیے جو آپ بچے اڑانا چاہ رہے ہو ایک تو اس طرح میرے ہاتھ میں ایک دیکھ سکتے ہو کہ بی بی کبوتر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے گھر کا بچہ ہے تو سب سے پہلے جو آپ بچے چھوڑ رہے ہو اپنے پاس اڑانے کے لیے ان میں یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ ان میں ویڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ کمزور اور نہ ہی زیادہ ہیوی ایک تو یہ کالٹی آپ نے بچے میں دیکھنی ہے جو بچے آپ نے پرواز کے لیے چھوڑنا ہے اپنی چھت پہ ٹھیک ہے تو ایک تو پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتا دیا اور دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کبوتر کے دیکھو جس طرح بڑے کبوتر کو ہم نے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں بڑے کبوتروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے رنگ اور ان کے پنجے اور پرکندے وغیرہ جس طرح دیکھتے ہیں یہی چیزیں ہمیں ک یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بڑا ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ میرے پنجے کا کلر یہ بن رہا ہے یا میرے پروں میں یہ چیز ہے یا میری ہڈی اس طرح کی ہے یا میرے جوڑ اس طرح کے نہیں بچہ بھی بتا دیتا ہے چھوٹے میں ہی کم سے کم دو کلی یا تین کلی کا بچہ ہو جائے تو پوری اپنی کنڈیشن بتا دیتا ہے کہ میں کس وجود کا بنوں گا اور یعنی میرے پرکندے کیسے ہوں گے اور میری آنکھوں کی رنگت کیا ہوگی یہ سارا کچھ یعنی تین سے چار کل کی اندر سارا پت آ دیتا ہے بچہ اور بچہ جو پرواز میں آپ نے چھوڑنا ہے کم سے کم اس کی ایج دو سے تین کلی کا تو ہونا ہی چاہیے بچہ کیونکہ تین کلی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو کوئی پوائنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو بچے آپ چھوڑو تو آپ تو ان میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ان کی جو یہ پلکیں ہیں یہ بریق ہونی چاہیے ٹھیک ہے آنکھوں میں چمک ہونی چاہیے چاہے ان کی آنکھیں ساف ہوں یا نہ ہوں آنکھوں میں آپ کو چمک اور یعنی نم جیسی آنکھ دیکھنی چاہیے بچے میں اور ساتھ ہی چونچ اس کی بریق ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو کبوتر بچے آپ چھوڑ رہے ہو پرواز میں ٹھیک ہے اور ان کے جو آپ پر پر کھولو تو آپ کو ان کے پروں میں یعنی بناوٹ اچھی دیکھیں پیپر ان کے لائٹ دیکھیں اور اس کے پروں کی جو تیلی ہے اس میں چمک ہونی چاہیے جس طرح اگر آپ کو یہاں کلیر ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں نے کندہ ک کھول ہے تو اس میں آپ کو بہت مشکل ہے دکھانا ذرا تو اس کی تیلیوں میں چمک ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور ناخن ذرا لیندھی ہونے چاہیے بچے کے یعنی آپ پنجے دیکھو تو اب اس کے پنجے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دم بند ہو یا کھلی ہو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا بچے میں لیکن آپ نے اب ان کو پرواز کی طرف کس طرح لے جانا ہے جب آپ کے پاس اچھا بچہ ہاتھ میں یعنی آپ کے پاس یعنی بچے ہیں جو اچھے ہیں آپ ان کو ا� آپ نے جب یہ گھر کے پکے ہو جائے تو ان کو آپ نے خوراک جو ہے نا ریگولر دینی ہے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا اکثر پر چینج کر رہا ہوتا ہے تو اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے صرف باجرہ ہی دینا ہے ان کو اور ان کو اڑانا ہے مطلب اور آپ ان کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کرو موتہ دل کرو ان کو ٹھیک ہے بچوں کو تو بچے اچھی پرواز دیں گے اور میرے پاس جس طرح ایک نسخہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کرا تقریبا میرے خیال سے لاس گر ریمیوں میں ہی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو وہ نسخہ میں آپ کو آج بتا دوں گا دوبارہ جن بھائیوں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے راجہ سنی بھائی آپ اس چیز کو غور فرماؤ اور آپ یہ جو نسخہ میں آپ بتاؤں گا آپ کو یہ میرا بالکل آزمایا ہوا ہے اسی چینل پر پہلے بھی میں نے شیئر کرا حبیب کبوتربازی پر ٹھیک ہے تو یہ عبید برز میں نے بعد میں بنایا ہے تو اس ویڈیو کی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے وہ نسخہ اٹھاؤ اور دیکھو بلکل آسان سا نسخہ اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیا کہ بچے کس طرح ہونے چاہیے آپ کے پاس جن کو آپ اڑانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے گھر کے لگے ہوئے ہونے چاہیے پکے اور آپ نے وہی چیز جو میں بتاؤں گا آپ وہی چیز بناو اور بچوں کو دو اور ان کی فراغ میں ان کو آپ بیدام کھلاو زیادہ جتنے بیدام دوگے نا سادے بیدام دینے گلے وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سمپلی آپ نے بیدام کو مطلب چور کر لینا ہے اتنا بریک بھی نہ کرو کہ اس کو یعنی کھانے میں پریشانی ہو اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ اس کے موں میں جائے نہ سکے ٹھیک ہے آپ نے یعنی ان کو دردرہ سا کوٹ لینا ہے بیداموں کو ہلکا سا چوٹ مار لینا ہے بلکل یا چھوری کی مدد سے بریک بریک کاٹ کے ان کے آگے رکھ دو بیدام کھلاو ان کو جتنا زیادہ بیدام دوگے انشاءاللہ اتنے ہی اچھے یہ بنتے جائیں گے آگے ٹھیک ہے نا ایک تو آپ نے بیدام دے دیا اور ساتھ ہی ان کو ر بیسی گی والی روٹی استعمال کرو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ خوراک میں ان کو ریگولر دو اور ان کے پانی میں جس طرح جس طرح موسم اگر تھنڈا ہے آپ کی طرف تو آپ ان کے یعنی واپسی پہ جس طرح بچے آتے ہیں اڑکے جو بھی پرواز دے کے آرہا نا بچہ تو آپ اس کو یعنی دال چینی منکہ کالی مرچ کا یعنی اس طرح کا ایک کلو پانی لے کے اس میں دو چار ایٹم ڈال کے اپالے دے کے تھنڈا کر کے وہی پانی یعنی چھان گے ان کے آگے رکھو بچے وغیرہ وہی پانی پیئے انشاءاللہ بچے اندر سے گرمائے رہیں گے کیونکہ یہ جتنا گرمائیں گے اندر سے اتنی اچھی پرواز کھولیں گے اور بچے میں زیادہ مستی زیادہ ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھا ہوا کہ اڑتے ہوئے ٹھک 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 لگایا پڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پرواز زیادہ کم کرتے ہیں مستیوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو ہلکا سا گرم رکھو دیسی گھی اور روٹی والتی ان کو کھلاتے رہو اور بیدام ان کو جتنے کھلا سکتے ہو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ بیدام کھلاو ان کو تو انشاءاللہ جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ان سے پرواز لینی ہے تو وہ نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے دیکھو یہ جو ٹیمپریچر ہے تقریباً یہ میں نے استعمال کر رہا تھا لاسٹ ٹائم سپٹیمبر میں ٹھیک ہے یہ نسخہ آپ اس کو دیکھو کوئی بھی نسخہ ہے نا ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے بس ان کی کھوڑی سی مطلب اوپر نچھے ٹیمپریچر میں آپ نے اس کو یعنی چیزوں کے مقدار کو سمجھنا ہے اچھا آپ نے اس میں کرنا ہے دس عدد بیدام لینے آٹھ کبوتروں آٹھ بچے میں نے اڑھایا تھے ان کو میں نے یہ نسخہ دیا تھا دس بیدام لینے آپ نے ٹھیک ہے دس عدد بیدام یعنی آپ بیدام بھی لے لو کازگی بیدام ہونے چاہیے ٹھیک ہے کازگی بیدام آپ لے لو دس اور ساتھ ہی آپ نے آم بالدی کا ایک ٹکڑا لینا ہے آم بالدی آپ کو پنساری سے ایزیلی مل جائے گی سستی سی چیز ہے تو ایک بار لے کر رکھ لو دو چار سال تک چلتی رہے گی ٹھیک ایک ٹکڑا لے لو اتنا سا آپ کے پاس منا چاہیے ایک بھائی ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ہو آم بالدی کا تو اس کو آپ نے جو پتھر کی مدد سے گیسنا ہے پانی گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح عکت ہو تر اڑا رہا رہے ہو تو ان کے ليے 20 آمر پانی ایک بچے کے لیے آپ نےMo اما nghĩса ایپ نمی پانی آپ نے بنانا ہے ایک بچے کے حساب سے آپ نے کرنا یہ سا ساٹھ ہمل پانی ہو گیا ٹھیک ہے ایک سا ساٹھ ہمل پانی میں آپ نے دس عدد فيلا م anak 3 ہم اس میں کسی پتھر کی مدد سے چھوری تیز preliminary پتھر ہوتا ہے اس پہ آپ نے بیدام کوریگر کے اسی پانی میں اگنا یہ بیدام دست倍vorق آپ نے اسی پانی میں رگڑ دیئے اور بیس گیسے آپ نے آم با حلدی کے لگائے اوکے پھر آپ نے لینی ہے دکھنی مرچ ایک ہوتی ہے کالی مرچ ایک ہوتی ہے دکھنی مرچ ٹھیک ہے سفید کلر میں وہ دکھنی مرچ بھی آپ کو ایزی لی مسالوں کی دکان سے مل جائے گی تو آپ نے دس ایک دکھنی مرچیں لے کے اسی پانی میں گیس دینی ہے اس کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح گیس ہوگی نہ اگس جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے لینا ہے خمیرہ مروارید سچے موٹی کا بناوا ہوتا ہے خمیرہ مروارید آپ نے وہ لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کتنا لینا ہے کالا چنہ جو کبوتر کو ہم دیتے ہیں کھانے میں اسی سائز میں آپ نے لینا ہے پانچ کالے چنے کے برابر خمیرہ مروارید لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اسی پانی میں حل کر لینا ہے اب یہ ہوگئے ہماری دیسی چیزیں اب اس میں ہم نے دینی ہے میڈیسن کیونکہ بچہ اڑتا ہے میڈیسن پہ کیونکہ اس کو اگر دیسی چیزوں پہ اڑائیں گے نا اس میں مستی ختم ہوتی نہیں ہے یہ اڑے گا نہیں اگر آپ اس کو یعنی دیسی اور پلس میڈیسن دو گئے نا تو آپ دیکھو کہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ یہ نسخہ لگاؤ ان بچوں کو سنی بھائی اور آپ پھر دیکھو کہ آپ کے بچے کبوتروں کے بچے آپ کو کیا چیز کر کے دکھاتے ہیں اور آپ نے جو میڈیسن لینی ہے اس میں آپ نے لینی موٹی وال گولی آتی ہے ٹھیک ہے موٹی وال گولی آپ نے لینی ہے اور آپ نے موٹی وال کا مطلب اس گولی کے آپ نے ٹیبلٹ کے تین اسے کر لینا ہے دو اسے آپ نے استعمال میں لینے ایک اسے آپ نے سائٹ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے دوسری جو گولی ہے وہ ہے ڈیس کا ٹھیک ہے ڈیس کا گولی آپ نے لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے آدھی ٹھیک ہے اور آدھی آپ نے استعمال کرنی ہے آدھی آپ سائٹ پہ کر دو اور ساتھ ہی آپ نے تیسری جو گولی ہے وہ ہے ایول پچیس کی ایول پچیس کی آپ نے گولی آدھی لینی ہے ٹھیک ہے ان تینوں گولیوں کو آپ نے بلکل باریک پیس لینا ہے باریک پیسنے کے بعد آپ نے اس کو یعنی اسی پانی میں جو آپ نے بنایا ہے ایک سو ساٹھ ایمل پانی آٹھ بچوں کے ساتھ سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں آپ نے اس کو حل کر لینا ہے ٹھیک ہے حل کر کے اچھے سے مکس کر کے رات کو آپ نے دس بجے جانا ہے کبوتر کے پاس آپ نے پندرہ پندرہ ایمل پانی ایک ایک کبوتر کو دے دینا ہے اور پانچ پانچ ایمل پانی آپ نے فی فی کبوتر بچے کا بچ لینا ہے ٹھیک ہے بچا کے آپ نے رکھ لینا ہے اور صبح جب آپ نے ان کو اڑانا ہے نا اڑانے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبز لیچی لینی ہے سبز لیچی ٹھیک ہے اس کے اندر سے کالے اس کی بیج نکلتے ہیں وہ بیج تقریباً پانچ سے چھے سبز لیچیاں لے لو آپ ان کے بیج نکال لو ان کو خرل میں ڈال کے بلکل باریک ان کا پوڈر بنا لو پوڈر جب وہ بن جائے بلکل تیار ہو جائے آپ نے تقریباً آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا لگا لو آدھا پونہ گھنٹا پہلے آپ نے کبوتر کے پاس جانا ہوں ایک ماچس کی تیلی کے برابر جو یعنی آپ کے پاس بچا ہوگا چالیس ایمل پانی ٹھیک ہے آپ کے پاس بچا ہوگا چالیس ایمل پانی اس چالیس ایمل پانی میں آپ نے ایک ماچس کی تیلی لینی ہے اس کی بیک سائید اس سے آپ نے وہی بھر لینی ہے جتنی اس پہ آ جائے جتنی اس پہ یعنی کہ آ جائے یہ سبز لہچی کا پورڈر وہ آپ نے اسی چالیس ایمل پانی میں ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے بعد وہی آپ نے پانی پانچ پانچ ایمل فی فی بچے کو آپ نے پانچ پانچ ایمل بڑی نلکی کے ذریعے پیٹ میں اتار کے نا دے دینا ہے اور انشاءاللہ آپ نے آدھے گھنٹے بعد جب کبوتر اڑاؤ گے نا تو آپ دیکھو گے کہ یہی جو بچہ آپ کا ایک گھنٹے اڑتا ہے نا یہ سیدھا آپ کے سامنے ایسے گز جائے گا آسمان میں بلکل چمکار ہو جائے گا دوب جائے گا آسمان میں بلکل گہرائی کرے گا جتنی زیادہ گہرائی کرے گا یہ کر جائے گا اور یہ وہی رکا رہے گا اور اچھی سے اچھی پرواز کرے گا اور جب بیٹھے گا آپ نے اس کو سنبھالنا کیس طرح ہے پھر بھی میں نے وہ چیزیں ساری بتائی میں چینل پر آپ نے اس طریقے سے سنبھالنا ہے ان کی کنڈیشن یعنی اتنی خراب نہیں ہوگی کہ سنبھلے نہ کیونکہ ٹیمپریچر تو اتنا ہے نہیں ٹھیک ہے ویسے آپ نے ان کی ایزی لی سنبھال کر لینی ہے سنبھال بھی میں نے آپ کو بہت ساری بتائی ہوئی ہے تو کوئی بھی آپ مطلب کر سکتے ہو میرے چینل پر بہت اچھی اچھی سنبھال ہے تو آپ کوئی ایک اچھی سنبھال وہاں سے دوبارہ اگر آپ کو لگے کہ ان کو سنبھال کی ضرورت ہے تو آپ سنبھال کرو نہیں تو جو جیسا میں نے آپ کو اس ٹیکچر بتایا بچے میں ویسا آپ نے اس ٹیکچر لینا ہے ویسا بچہ ہونا چاہیے اچھا زادی موٹی نوک کا نہیں ہونا چاہیے زادے بھاری وجود کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ باہر گر جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی پرواز پوری ہونے کے بعد دکھاتے ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں پورے تیار ہو جاتا ہے کبوتر بنتا ہے تب یہ اپنی پرواز دکھاتا ہے ویسے بریق نوک کے بریق پلک کے اور سلم سمارٹ جسم کا جو بچہ ہوگا وہ بچے سے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے اڑانے نہ بچے تو آپ نے اس طرح کے کوئی بچے آپ کے پاس ہو اور یہ آپ نسخہ ان پر لگاؤ اور خوراک بھی میں نے آپ کو بتا دی سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اور بہت ہی بہترین ویڈیو میں نے بنا کے آپ کو دی یہ آپ یقین کرو یہی چیز پر عمل کر لو آپ کا دیکھنا دل خوش ہو جائے گا کبوتر ٹھیک ہے نا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرا ایک دوسرا چینل حبیب کبوتر بازی اور جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ پورا پریکٹیکل کر کے میں نے حبیب کبوتر بازی پہ دکھایا ہو سکتا ہے مجھے لنک اگر نظر آ گئی تو وہ لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گو نہیں تو آپ میرے حبیب کبوتر بازی چینل پر سرچنگ پوائنٹ میں آپ دھونڈو آپ کو پرواز بڑھانے کا نسخہ جو بھی ہے ایسے ہی تھا اور ایک خان بھائی ہمارے تو لاہور سے انہوں نے بھی کچھ پرواز بڑھانے کے نسخہ کے حوالے سے پوچھا تھا تو بھائی میرے جو میں چیزیں بتاتا ہوں جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں میں کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ ہے اور آپ نے یہ پوچھا کہ کسی بھی موسم میں دیا جا سکتے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھو کبوتر کو بارہ مہینے میں کوئی بھی اگر مہینہ آپ نے کبوتر اڑھانا ہے تو آپ نے اس کو گرم ہی کرنا ہے یہ آپ ذہن میں کوئی بھی نسخہ ہوگا نہ وہ گرم ہوگا بس یہ کرتے ہم تھوڑی مقدار اوپر تھوڑی نیچے کر دیتے آپ تھوڑا سا اپنے سا دماغ لگاؤ اور یقین کرو آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے آپ اس چیز کو سمجھو اور سمجھ کے آپ استعمال کرو تو آپ کو اس کا یقیناً بہت ہی مزا آئے گا تو ٹھیک ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ